وزیر اعلیٰ سن کہتے ہیں بچوں کا سکول جانا لازمی ہے شاپنگ سینٹر جانا ضروری نہیں مرتضہ باہت نے قاتلات برہانی کی خبریوں کو بے بنیاد کرا دیا کولوں کے بعد سن کی پبلک لائبریڈیاں بھی تیرہ مارچ تک بند کر دی گئی ہے وزیر اعلیٰ سن سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بچوں کا سکول جانا لازمی ہے اور شاپنگ سینٹر جانا لازمی نہیں انہوں نے کہا کہ جو مسافر ایران سے آئے ہیں ان کے بچے بھی سکول جاتے تو پھر یہ مسئلہ سنگین ہو جاتا جو لوگ ایران سے آئے ہیں ان کو آئیسولیشن میں تیرہ مارچ کو چودہ دن ہو جائیں گے پھر ہم سکول کھول دیں گے وزیر اعلیٰ سند سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم نے پانچ ہزار ٹیسٹنگ کٹس منگوالی ہیں جن کے ذریعے ایران اور چین کا سفر کرنے والوں کی ٹیسٹ کیے جائیں گے جبکہ سندھ کابینہ نے سو ملین روپے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے منظوری دی ہے دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ سندھ میں سکول تیرہ مارچ تک بند رہیں گے یکم اپریل تک سکولوں کی بندش کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں مرتضی وحاب نے کہا کہ تیرہ مارچ تک کول بند رکھنے کا فیصلہ بہتر عوامی مفاد میں کیا اور صوبے بھر میں سکول سولہ مارچ سے دوبارہ کھل جائیں گے ادھر سندھ حکومت نے تعلیمی داروں کے بعد صوبے بھر کی پبلک لائبریریوں کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور اس سلسلے میں بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر میں پبلک لائبریریاں تیرہ مارچ تک بند رہیں گی